فصل فی المطلق والمقید یہ فصل ہے مولانا مطلق اور مقید کے بارے میں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے مولانا کہ بحث چل رہی ہے وضع کے اعتبار سے بھئی تو وضع کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھی لفظ کی چاہ خاص عام مشترک عام تو ابھی خاص اور عام کا ذکر ہوا ہے ابھی مشترک اور معول باقی ہیں درمیان میں یہ مصنف مطلق اور مقید کو کیوں لے آئے بھائی سوال سمجھ میں آیا بھائی کیوں لے آئے تو جواب یہ مولانا کہ یہ مطلق اور مقید خاص کی قسمیں ہیں خاص کے قسمیں ہیں اس لئے خاص اور عام کے پوراں بعد کس کو ذکر کر دیا مطلق اور مقید کو ذکر کیا مشترک اور معول کو ابھی ذکر نہیں کیا بھائی تو خاص اور عام چونکہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان کو اکٹھا ذکر کیا بھائی پھر فوراں ہی آگے خاص کی قسمیں بہت آ رہے ہیں اور نیز مولانا مطلق اور مقید کی چونکہ ان کے احکام کثیر ہیں بھائی احکام کثیر ہیں اور ان کے ابحاث ہیں مستقل ابحاث مولانا اس لئے الگ فصل بنائی کہ ان کے احکام کیا ہیں کثیر ہیں اور ان کے ابحاث کیا ہیں مستقل ابحاث ہیں ان کی تو ان کو بقاعدہ الگ فصل لاکر ان کو ذکر کیا مطلق کسے کہتے ہیں مقید کسے کہتے ہیں یاد رکھو مطلق وہ ہوتا ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو بھئی مطلق وہ ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے اس میں کوئی وصف ملحوظ نہ ہو یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو یعنی وہ کسی وصف کے ساتھ موصوف نہ ہو کسی قید کے ساتھ مقید نہ ہو جیسے رجول جیسے حیوان سمجھ میں آرہی ہے بہت سب کو مطلق کسے کہتے ہیں جو صرف کس پر دلالت کرے ذات پر دلالت کرے اس میں کوئی اور وصف ملحوظ نہ ہو یعنی کسی وصف کے ساتھ وہ موصوف نہ ہو رہا ہو کسی قید کے ساتھ وہ مقید نہ ہو اب بتائیے رجول کس پر دلالت کر رہا ہے ذات پر کوئی صفت ہے ساتھ نہیں کوئی قید ہے نہیں حیوان صرف کس پر دلالت کر رہا ہے ذات پر اس میں کوئی وصف ہے نہیں اس کے ساتھ کوئی وصف نہیں کوئی قید نہیں اور مقید وہ ہوتا ہے جو ذات کے ساتھ ساتھ وصف زائد پر دلالت کرے یعنی ذات کے ساتھ وصف زائد پر دلالت کرے یعنی ذات کے ساتھ وہاں وصف بھی ملحوظ ہو یعنی ذات کے ساتھ وہاں موصف بھی ملحوظ ہو یعنی وہ موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ یا مقید ہو کسی قید کے ساتھ یعنی وہ موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ اور مقید ہو کسی قید کے ساتھ جیسے ملحوظ رجل شریف رجل شریف اب کیا ہوا ملحوظ دیکھو پہلے رجل کیا تھا مطلق تھا اس میں کوئی وصف اب کیا ہوا یہ مقید ہو گیا صفت کے ساتھ رجل شریف اب اس کا اطلاق ہر آدمی پہ نہیں ہو سکتا صرف اس پہ ہوگا جس میں شرافت والے صفت بائی جائے یا جیسے حیوان ناتقن ملانا پہلے حیوان مطلق تھا ہر حیوان کو کہہ سکتے تھے لیکن اب یہ مقید ہے کس کے ساتھ ناتق قیصہ صرف کس کو کہیں گے انسان کو کہیں گے جو ناتق ہوگا ملانا غیر ناتق کو نہیں کہیں گے تو یہ مقید ہے صفت بھی کیا ہوتی ہے ملانا قید ہوتی ہے دیکھا قید آنے کی وجہ سے اس کا دائرہ دلالت کم ہوا ملانا خاص اب اوصاب کے ساتھ لحاظ رکھا جائے گا بغیر اوصاب کے نہیں اچھا جی اب مطلق کا حکم کیا ہے یاد رکھو بھئی دیکھئے کتاب میں خود آ رہا ہے ملانا فَسْتُن فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيِّدِيَ یہ فصل ہے ملانا مطلق اور مقید کے بارے میں ذَهَبَ أَصْحَابُنَا گئے ہیں ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہاء یعنی کس کے فقہاء ملانا احناف کے ہمارے فقہاء احناف کے فقہاء گئے ہیں الہ اس بات کی طرف کہ ان المطلق یہ حکم شروع ہو گیا کہ ان المطلق من کتاب اللہ تعالی کہ کتاب اللہ کے جو مطلق ہے ملانا کتاب اللہ میں سے اِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِإِطَلَاقِهِ جب تک ممکن ہو عمل اس کے اطلاق پر اس کے اطلاق کے ساتھ اس پر عمل جب تک ممکن ہو عمل اس کے اطلاق کے ساتھ فَالزَّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تو اس پر زیادتی کرنا خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں ہے بھئے سمجھ میں آیا بھئے دیکھو مطلق پر جب تک وصفِ اطلاق کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا بھئے خبر واحد اور قیاس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو اس کا وصفِ اطلاق کیا ہو جائے گا فوت ہو جائے گا یہ تو کیا بن جائے گا مقید بن جائے گا تو آپ نے وصفِ اطلاق کو کیا کر دیا منسوخ کر دیا کیا کر دیا بھئے کتاب اللہ میں تو ایک چیز مطلق آئی تھی مقید آئی تھی نہیں اور جب تک اطلاق کے ساتھ عمل ممکن ہے اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید کیونکہ اگر آپ مقید کریں گے تو کتاب اللہ ہے قطعی اور ایک قسم کس کی ہے مطلق مقید خاص کی تو جو خاص کا حکم ہے وہی اس کا حکم اور خاص کیا ہوتا ہے مولانا قطعی تو یہ مطلق کیا ہے اس پر وصفِ اطلاق کے ساتھ عمل کرنا کیا ہے قطعی ہے وصفِ اطلاق کے ساتھ عمل کرنا قطعی ہے اب اگر آپ اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں جو زنی ہیں جو کیا ہیں تو دیکھو اس کے وصفِ اطلاق کو آپ نے گویا ختم کر دیا منسوخ کر دیا کس کے ساتھ خبر واحد اور قیاس کے ساتھ اور قطعی کو زنی کے ساتھ منسوخ نہیں کیا جا سکتا حکم سمجھ میں آیا اچھی طرح کیا حکم ہوا بھئی مطلق کا جب تک وصفِ اطلاق کے ساتھ اس پر عمل ممکن ہے اس پر خبر واحد یا قیاس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کو مقید اس کے ساتھ اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی ورنہ تو کیا لازم آئے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ داب اللہ کے سے جو وصفِ اطلاق ثابت ہو رہا ہے اس وصفِ اطلاق کو آپ کیا کر رہے ہیں منسوخ کر رہے ہیں اور وہ تھا قطعی اور خبر واحد اور قیاس ہے زنی اور زنی کے ساتھ قطعی کو منسوخ کرنا جائے نہیں سمجھ میں آیا بَالْفَاظِ دِیگر آسان لفظوں میں زابطہ یاد رکھو اسی طرح مقید المطلق یجری علی اطلاقه مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا المطلق یجری علی اطلاقه اور اسی طرح مقید ہے المقید یجری علی تقیده المطلق یجری علی اطلاقه وَالْمُقَيِّدُ قید کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا اور مطلق پر جب تک وصف اطلاق کے ساتھ عمل کا نممکن ہے تو وصف اطلاق کے ساتھ اس پر کیا کیا جائے گا عمل کیا جائے گا اس کو خبر واحد یا قیاس کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا دیکھیں مثالیں آئیں گے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی جب تو کہتے ہیں اِذَا اَمْكَنَ الْعَامَلُ بِي اطلاقِهِ جب تک ممکن ہو عمل کرنا وصف اطلاق کے ساتھ فَزِّعَادَتُ وَالَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تو زیادتی کرنا اس پر خبر واحد اور قیاس کے ساتھ جائز نہیں مثالہ فِي قولِهِ تعالی اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ بھئے قرآن میں آیتِ وضوح ہے کس طرح ہے بھئے اِذَا قُمْتُمْ فَلَا الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْلِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوَكُمْ وَرُوزُ بِرْغُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اِلَى الْقَابَئِينَ کہ جب تم نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو تو دھولو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور مسا کرو اپنے سروں کا اور دھولو اپنے پنک کو تخنو سمیت ہوئے تخنو تو دیکھو ہمارے نزدیک وضو کے فرائض کتنے ہوئے چار چہرے کا دھونا ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا سر کا مسا کرنا اور پاؤں کا تخنو سمیت دھونا یہ فرح ہیں ہمارے نزدیک چار چار اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مولانا آگے آ رہے نیت اور ترتیب ان کی نزدیک نیت کرنا بھی فرض ہے وضو میں نیت کی تو وضو ہوگا نیت نہ کی تو وضو نہیں ہوگا اسی طرح ترتیب سے کرنا ترتیب سے کرنا یہ بھی کیا ہے ان کے نزدیک فرض ہے کہ جس طرح کتاب کے اندر کتاب اللہ میں پہلے چہرے کا ذکر ہے پھر ہاتھوں کا ذکر ہے پھر سر کے مسا کا ذکر ہے پھر پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے یہ بھی ان کے نزدیک کیا ہے فرض ہے سمجھ میں آیا بھئی فرض ہے تو دیکھئے امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ نیت کہاں سے ثابت کی انہوں نے حدیث سے ثابت کی خبر واحد سے ترتیب انہوں نے کہاں سے ثابت کی حدیث سے ثابت کی سمجھ میں آیا بھئی حدیث سے ثابت کی جیسے حدیث میں آتا ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اعمال کا در و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہے بھئی نیتوں پر ہے تو معلوم ہو نیت بھی کیا ہے اور وضو بھی ایک عامل ہے معلوم ہو اس کے اندر نیت کا کرنا فرض جی اچھا اور پھر ترتیب کہاں سے ترتیب بھی ایک حدیث سے انہوں نے ثابت کی کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے مگر اسی کے ساتھ یعنی اسی طرح کے وضو کے ساتھ اس طرح وضو کروگے تو اللہ نماز قبول فرمائیں گے ورنہ نہیں اور کہتے ہیں وہ وضو ترتیب سے تھا حضور علیہ السلام کا وضو کیا تھا معلوم ہوا بغیر ترتیب کے بھی وضو کر لوگے تو وہ قبول نہیں تو معلوم ہوا نیت بھی فرض ہے وضو میں اور ترتیب بھی کیا ہے فرض ہے جی نیت اور ترتیب نظر آیا آپ کو عبارت میں بھئی آگے آرہا والمعالات معالات کہتے ہیں پی در پی کرنا مالانا پی در پی کرنا یعنی ایک عضو ابھی خشک نہ ہوا ہو کہ دوسرا عضو بھی دھولو بھئی یعنی کہ ایک خشک ہو جائے پھر دھولو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں پی در پی کرنا تھی فرض ہے یہ کس کے نزدیک فرض ہے امام مالک رحمہ اللہ نیت اور ترتیب تھی امام شافی رحمہ اللہ اور معالات کس کے نزدیک فرض امام مالک رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے پاؤں پر تھوڑی تھی جگہ خشک رہ گئی تھی بھئی بھئی وضو کر لیں تو جس جگہ پر اگر پانی نہ لگا ہو وہ ذرا الگ نظر آ رہی تھی بھئی سمجھ میں آیا تو پتہ چل رہا تھا اس جگہ پر پانی لگا ہی نہیں یہاں پاؤں کے تو حضور نے کیا فرمایا کہ جاؤ بھئی جا کر اس شخص سے دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ کیا کرو نماز پڑھو بھئی آپ کے وضو بھی نہیں ہوا نماز بھی تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا پہ در پہ دھونا فرض ہے ایک حضور خشک ہونے سے پہلے کیا کرنا تھی دوسرا حضور دھونا اس لیے کہ اگر پہ در پہ دھونا فرض نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام صرف یہ فرماتے ہیں یہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے یہ دھولو جا کر لیکن حضور نے کیا فرمایا دوبارہ وضو کرو کیوں سارے کا کیونکہ باقی آزا خشک ہو چکے تھے اور وضو میں شرط ہے کیا معلوم ہوا شرط ہے فرض ہے کیا کہ ایک حضور کے خشک ہونے سے پہلے کیا کر لو تو اس حدیث سے انہوں نے کیا کیا معلوم ہوا کہ پیدر پیدھونا بھی ثابت کیا اچھا اور بسم اللہ کے بارے میں یہ امام دعوت ظاہری گزرے ہیں مالا میں ایک امام دعوت ظاہری وہ فرماتے ہیں وضو میں بسم اللہ کا پڑھنا فرض جس میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں حدیث کیا ہے مالا حدیث ہے لا وضو لمن لم يذکر اسم اللہ لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس پر یعنی بسم اللہ کو نہ پڑھو وضو کے شروع میں جس میں بسم اللہ نہ پڑھی وہ فرماتے ہیں اس کا وضو ہی آپ تو دیکھئے مالا امام شافر رحمہ اللہ نے کتاب اللہ ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق دھونے کا حکم آیا ہے کتاب اللہ میں نیت کا ذکر ہے نہیں ترتیب کا ذکر ہے نہیں موالات پیدر پہ دھونے کا ذکر ہے نہیں اسی طرح مالانہ بسم اللہ کا ذکر ہے تصمیہ کا ذکر ہے نہیں تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے اور آپ خبر واحد کے ذریعے اس کو کیا کر رہے ہیں مقید کر رہے ہیں تو گویا آپ کتاب اور اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہے وصف اطلاع کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کس سمجھ میں آیا وہ عمل ہو سکتا ہے بھئی بغیر نیت کے کرو یا نیت کے ساتھ کرو جیسے مرضی ترتیب سے کرو بغیر ترتیب کے کرو اور پیدر پہ کرو یا پیدر پہ نہ کرو ایک اور کو خوش خوش ہے پھر دوسرا دھولو ہمارے نے دیکھ پھر بھی صحیح ہے بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو دونوں ٹھیک ہیں بھئی خوضو ہو جائے گا بھئی دونوں صورتوں میں تو ہم کہتے ہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا اور اس مطلق پر عمل ممکن ہے اب اگر آپ اس پر بسم اللہ کی یا معالات کی یا نیت اور ترتیب کی بڑھا دیتے ہیں تو یہ آپ نے زیادتی کی کس پر کتاب اللہ کے مطلق پر تو گویا آپ نے اس کے وصف اطلاق کو کیا کر دیا فوض کر دیا یعنی اس کو منسوخ کر دیا اور کتاب اللہ کو وصف اطلاق کو منسوخ کرنا کس کے ساتھ خبر واحد کے ساتھ جائے نہیں تو پھر کیا کریں کہتے ہیں بھئی اگر بتلایا تھا اگر دونوں پر عمل ممکن ہو تو کیا کیا جائے گا دونوں پر عمل کیا جائے گا اور یہاں ممکن تھا دونوں پر عمل کرنا کہ کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی کس طرح کہ جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہوئی ہے وہ فرض ہے اور جو حدیث سے ثابت ہوئی ہے وہ سنت ہے تو نیت کرنا سنت ہو گئے ترتیب سے کرنا سنت ہو گئے پیدر پی کرنا سنت ہو گئے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہو گئے چھیک ہے فرائض وہی چار اور یہ باقی چیزیں کیا ہو گئیں سنت ہو گئیں تو دیکھو کتاب اللہ پر بھی عمل ہوا اور حدیث پر بھی عمل ہوا اور کتاب اللہ کا وصف اطلاق بھی اپنی جگہ پر باقی ہے کہ فرض یہی چار ہیں صرف ان چار کو بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا وضو ہو جائے گا البتہ ہاں پھر باقی سنتیں چھوٹ جائیں گی لیکن وضو کم اس کا فرض اللہ ہو جائے گا وضو ہو جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ المطلق یجری علی اطلاقہ مطلق جاری ہوگا کس پر وصفے اطلاق پر اور یہ تو زیادتی پھر بھی آپ نے کہا نیت ترتیب معالات اور تصمیہ سنت ہیں تو زیادتی آگئی یا نہیں آگئی زیادتی تو پھر بھی آگئی چاہے سنت کی صورت میں کیوں نہیں ہے زیادتی ہے یا نہیں تو یہ تعبیر کتاب میں جو کی گئی علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتا نواصعہ وہ فرماتے یوں نہ کہو کہ مطلق پر خبر واحد کے ساتھ یا قیاس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز نہیں یوں نہ کہو یوں کہو ذرا الفاظ بدل لو پھر تعبیر بہترین ہو جائے گی کہ مطلق پر خبر واحد کے ساتھ فرض اور شرط کے طور پر زیادتی جائز نہیں سنت اور واجب کے طور پر زیادتی جائز ہے کیا فرمایا کہ مطلق پر فرض اور شرط کے طور پر زیادتی جائز نہیں اور سنت اور واجب کے طور پر زیادتی جائز ہے سمجھ میں آیا بھئی تو زیادتی تو ابھی ہو بھی ہو رہی ہے لیکن سنت کے طور پر ہو رہی ہے تو سنت کے طور پر کسی چیز کو زیادہ کر دو بڑھا دو ٹھیک ہے واجب کے طور پر بڑھا دو بڑھا دو بھئی لیکن فرض کے طور پر نہیں بڑھا سکتے خطاب اللہ سے تو کیا ثابت ہو رہا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ برقرار رہے گا سمجھ میں آیا ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ برقرار رہے گا مثالہ فی قول ہی تعالی اس مطلق کی مثال وعنی اللہ کے اس قول میں ہے فاقسلو وجوہکم تم دھو اپنے چہروں کو فالمامور بہی مامور بہی جس کا حکم دیا گیا ہے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے دھونا ہے مطلق طور پر مطلق طور پر صرف دھونا فرض ہے لہذا اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی نیت کی شرط والترطیب والموالاتی والتسمیتی اور ترطیب کی شرط اور موالات کی شرط اور تسمیہ کی شرط بالخبری کس کے ساتھ خبر ہے واحد لیکن عمل کیا جائے گا خبر پر ایسے طریقے پر لا يتغیر بھی حکم الكتابی کہ اس سے بدلےنا کتاب اللہ کا حکم اب کتاب اللہ کا حکم بھی برقرار ہم نے کیا کہا جو کتاب سے ثابت وہ کیا ہیں فرض فرض نہیں بڑھا سکتے شرط اس پر کوئی آپ بڑھا نہیں سکتے حجب کے طور پر کوئی چیز بڑھا دیں وہ فرض اور یہ کیا واجب یا وہ سنت کے طور پر بڑھا دیں وہ فرض اور یہ کیا یہ کر سکتے ہیں بھئی فَيُقَالُ الْغَسْلُ الْمُطْلَقُ فَرْضٌ پت کہا جائے گا غسل مطلق فرض ہے بحکم الكتابی کس کے حکم سے کتاب اللہ کے حکم سے وَنِّيَتُ السُنَّةٌ بِحُکْمِ الْخَبَرُ اور نیت کیا ہے سنت ہے کس کے حکم سے خبر کے حکم سے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اچھی طرح تو دیکھو یہاں چار باتیں خلاصہ کلام یہ سب سے پہلے کہ اعتراض ذکر ہوا کہ مطلق مقید کو یہاں کیوں لائے میں نے کیا بتلایا کیونکہ یہ خاص کی قسمیں ہیں تو لہٰذا خاص کے بعد ان کو ذکر کیا مشترق معاول کو ذکر اور ان کی ابحاص کثیر ہے مولانا مستقل مباحث ہیں ان کے اس لئے ان کو الگ فصل میں ذکر کیا پھر اس کے بعد مطلق کی تعریف میں نے ذکر کی مطلق کسے کہتے ہیں جس میں صرف ذات ملحوظ ہو اور وصف ملحوظ جو صرف ذات پر دلالت کرے اور پھر میں نے مقید کی تعریف کی کہ مقید کس کو کہتے ہیں جس میں ذات کے ساتھ ساتھ اوصاف بے ملحوظ ہوں پھر اس کے مطلق کا حکم بیان ہوا کہ مطلق کے وصف پر جب تک وصف اطلاع کے ساتھ عمل کرنا ممکن ہو اس کو مقید نہیں کیا جائے گا کس کے ساتھ خبر واحد اور دیاز کے ساتھ اور پھر اس کی مثال ذکر کی یہ پوری آیت جو ہے اس کے اندر صرف دھونے اور مسا کے بارے میں آیا ہے تو یہ مطلق ہے مولانا دھونے اور مسا کے بارے میں کیا ہے مطلق ہے لہذا اس پر کس چیز کو زیادہ نہیں کیا جائے گا نیت ترتیب جو امام شافر رحم اللہ کے نظر وہ کہتے ہیں یہ تینوں بھی فرض ہیں اور امام مالک رحم اللہ کیا فرماتے ہیں معالات بھی فرض ہے اور امام دعوت ظاہری کیا فرماتے ہیں تسمیہ بھی فرض ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ چیزیں خبر واحد سے ثابت ہیں لہذا ایسی صورت دونوں پر عامل ہو سکتا ہے جو کتاب سے ثابت ہے وہ کیا ہے فرض اور جو حدیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے سنت تو کتاب اللہ کا وصف اطلاق ابھی بھی اپنی جگہ باقی وہاں مطلق دھونے کا ذکر تھا اور مسہ کا ذکر تھا تو فرض بھی مطلق دھونا اور مسہرنا ہے اور جو حدیث سے ثابت ہوا وہ کیا ہے سنت اس پہ اشکال آپ کے ذہن میں آیا بھئی زیادتی تو پھر بھی ہو گئی تو میں نے بتلایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی صرف تعبیر تھوڑی سی بدل لو بات وہی ہے جو ذکر کی ہے صاحب کتاب نے لیکن تعبیر بدل لو کیسے بدل لو صاحب کتاب نے کہا کہ خبر واحد اور قیاس زیادتی جائز ہی نہیں آپ یوں نہ کہو آپ یوں کہو کہ بطور فرض اور بطور شرط کے زیادتی جائز نہیں لیکن بطور واجب اور بطور سنت کے زیادتی جائز ہے لیکن واجب اور سنت کا درجہ تو فرض سے کم ہے مالانہ تو یہ بھی گویا اسی طرح ہے کہ گویا ہم نے زیادتی نہیں کہ وہ اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے مالانہ اطلاق فرضیت اپنی جگہ پر باقی ہے وہی چار چیزیں فرض ہیں خلاصہ بحث آگیا سمجھ میں بھئی دیکھئے بھئی آگے ایک اور مثال وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَلَى اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں بھئی اَذَّانِيَتُ وَذَّانِي فَجْلِدُ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد فَجْلِدُ پس کوڑے لگاؤ کُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کو کتنے کوڑے مِنْتَ جَلْدَا سو کوڑے بھئی آپ نے پڑا ہے سنا ہے فقہ میں آپ نے کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے گا سو سو کوڑے لگائے جائیں گے سمجھ میں آیا بھئی کوڑے لگائے جائیں گے کوڑے لگائے اچھا تو یہاں پر مولانا کتاب اللہ میں مطلق کوڑے لگانے کا ذکر ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک حدیث آتی ہے مولانا امام شافر حمول اللہ ذکر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سو کوڑے بھی لگائیں گے ایک سال کے لئے جلاوطن بھی کریں گے کیا کریں گے ایک سال کے لئے ان کے اپنے شہر وطن سے نکال دیا جائے گا ایک سال تک یہاں تم نہیں آ سکتے بھئی یہ بھی سزا کا حصہ ہے یہ کیا ہے حد کا حصہ ہے یاد رکھو مولانا سزائیں دو قسم پر ہیں ایک ہوتی ہے حد ایک ہوتی ہے تعذیر حد وہ ہوتی ہے جو من جانب اللہ مقرر ہو کسی انسان کو اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں جیسے یہ سو کوڑے یہ کس کی جانب سے مقرر ہیں اللہ کی جانب سے جیسے رجم کرنا یہ کس کی جانب سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے جیسے چور کا ہاتھ کاٹنا یہ کس کی طرف سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے کسی قاضی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر تبدیلی کرے سمجھ میں آیا قاضی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا ثابت ہو گیا اب ہزار ہاتھ سفارشیں آ جائیں نہیں والا نہ مسئلے کو بدلہ نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سزا کس کی طرف سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے سمجھ میں آیا تو جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو وہ حد کہلاتی ہے اور کل حدود چھے ہیں جیسے آپ نے فقہ میں پڑا ہوگا سمجھ میں آیا فقہ میں یہ ڈاکو کی حد ہے یہ سمجھ میں آیا جسی طرح شراب کی حد ہے وغیرہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور دوسری سزا تازیر کہلاتی ہے جو اللہ کی طرف شریعت کی طرف سے مقرر نہیں اور کوئی جرم کر لیتا ہے ان کی قاضی تازیر دے گا سزا والا نہ اپنی طرف سے جو بھی مناسب سنجھے وہ سزا دے دے گا سو کھوڑے تیس کھوڑے چالیس کھوڑے پچاس کھوڑے جتنی دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن حد سے کم ہونی چاہیے زیادہ تو کم سے کم حد ہے اسی کھوڑے تو قاضی بھی زیادہ سے زیادہ تازیر اوناسی کھوڑے تک دے سکتا ہے حد سے کیا ہونی چاہیے یہ تازیر تھوڑی سے کم ہونی چاہیے سمجھ میں آیا بھئی ہاں اس تازیر میں قاضی کو گنجائش ہے کمی بیشی کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جتنی دینا چاہے دے سکتا ہے لیکن حد کے اندر کوئی تبدیلے نہیں کر سکتا کوئی شخص نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کس کی جانب سے مقرر ہے اللہ کی جانب سے تو امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کریں بھئی تو پھر کیا کیا جائے گا سو پوڑے بھی اور ایک سال کے لئے جلاوتن بھی کیا جائے گا دلیل کیا ہے دلیل حدیث ہے دیکھئے ایک دو سطروں کے بعد آ رہی ہے قالہ علیہ حضور علیہ السلام نے فرمایا البکر بالبکری جلد مئتن عقوبت زنا البکری حضاف یہاں محظوف ہے سمجھ میں آیا بھئی عقوبت زنا البکری بالبکری بکر غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کی زنا کس کے ساتھ غیر شادی شدہ کے ساتھ اس کی سزا کیا ہے جلد مئتن یہ کتنی ہے مالانا سو پوڑے ہے وَتَغْرِيبُ حَامِن اور ایک سال کی جلاوطنی ہے تغریب کہتے ہیں جلاوطنی کو تو البکر بالبکری اصل عبارت کس طرح ہے مالانا عقوبت زنا البکری بالبکری اور بکر کس کو کہتے ہیں غیر شادی شدہ چاہے مرد ہو چاہے عورت اس کی سزا اس کے زنا کی سزا کیا ہے سو پوڑے ہیں عورت توکہ امام شافر امام اللہ فرماتے ہیں دیکھا حدیث میں آیا جلاوطنی کا بھی ذکر ہے مالوم ہوا جلاوطن بھی کیا جائے گا یہ حد کا حصہ ہے یہ جلاوطن کرنا کیا ہے حد کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا یہ سزا دی جائیں گی اسی طرح بھئی ہم کہتے ہیں نہیں کتاب اللہ میں مطلق آیا ہے فجل دو کل واحد من ہما مئت جلدہ ہر ایک کو کتنے پوڑے لگا دو سو پوڑے لگا وہاں تغریب کا ذکر ہے نہیں معلوم ہوا حد صرف سو پوڑے لگانا ہے یہ جو تغریب ہے اگر ہم اس کے بھی لگا دیں مالا نا قید تو پھر تو کتاب اللہ کے مطلق کو کیا کرنا لازم آئے گا مقید کرنا لازم آئے گا کس کے ساتھ تغریب کے ساتھ تو اس کا وصف اطلاق کیا ہو جائے گا فوت ہو جائے گا اور کتاب اللہ کے مطلق کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا جائے نہیں کیونکہ المطلق و یجری علا اطلاق ہی یہ قانون یاد کرو المطلق و یجری علا اطلاق ہی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا ہاں ہم یوں کرتے ہیں ایسی صورت نکالتے ہیں کہ دونوں پر عمل ہو جائے کس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سال کی جلاوت نہیں ہے یہ تعذیر ہے اور جو حدیث میں اور سو کوڑے یہ حد ہے یہ کیا ہے حد ہے اور تعذیر جو جلاوت جو تغریب ذکر آئی یہ کیا ہے تعذیر ہے قاضی اگر دیکھتا ہے کہ اگر میں نے سو کوڑے تو اس نے لگوانے ہی لگوانے ہی حد یہ ہے لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ سو کوڑوں سے بات نہیں بنتی بھئی یہ لوگ باز آنے والے زنا سے نہیں سو کوڑے کھا کر بھی یہ زنا سے باز نہیں آئیں گے لوگوں کا عبرت نہیں ہوگی تو وہ کیا کر سکتا ہے تعذیر کے طور پر ایک سال کی جلاوتنی بھی کر سکتا ہے اس کی اس کو شرعان اجازت ہے سمجھ میں آیا تو دیکھو آپ دونوں پہ عمل ہوا تو اب یہ قاضی کی مرضی ہے ایک سال کی جلاوتنی کریں اس کی یاد جلاوتنی نہ کریں لیکن وہ جو سو کوڑے تو حد کتنی ہے صرف سو کوڑے اور تعذیر حد کا حصہ ہے جبکہ امام شافر امالا کیا فرمارے تھے حصہ ہے ہم کہتے ہیں حصہ نہیں سمجھ میں آیا مسلحت قاضی اس میں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جلاوتن نہ کیا تو لوگوں کو کوئی عبرت نہیں ہوگی تو بطور سیاست کے وہ ایک سال کی جلاوتنی کی سزا بھی دے سکتا ہے دے سکتا ہے سمجھ میں آیا تو تعذیر میں گنجائش قاضی کو دیتی ہے جو بھی سزا تعذیر میں قتل کرنا بھی جائز ہے مالانا قاضی دیکھتا ہے شہر میں ملاوٹ بہت زیادہ ہو گئی لوگ منہ ہی نہیں ہو رہے کوڑے لگتے ہیں کسی کو عبرت ہی نہیں ہوتی تو قاضی دو چار کو لٹکا بھی سکتا ہے مالانا تاکہ سب کو عبرت ہو جائے باز آ جائے اور کوئی ایسا جرم ہے مالانا لوگ باز ہی نہیں آتے تو قاضی کیا کر سکتا ہے ذرا سخت رابی مطلب دے سکتا ہے سمجھ میں آیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے لوگ ٹھیک ہو جائے یہ دے سکتا ہے فساد بہت بڑھ گیا ہے کوئی ملاوٹ سے باز ہی نہیں آ رہا مالانا ایک کو لٹکا دو ادھر بھئی انارکلی میں لٹکا دو ایک کو ادھر دوسری طرف لٹکا دو مالانا دوسرے کنارے والے وہ بھی دیکھیں سمجھ میں آیا ایسی عبرت ہو جائے گی انشاءاللہ لاہور والے باز نہیں آتے مالانا برائیوں سے باز نہیں آتے انشاءاللہ آپ کے حکومت آئے ایک دو چار کو لٹکا دیں مالانا ان جرائم پر لوگ پیسے دبا لیتے ہیں دوسرے کے دیتے ہی نہیں ہیں عجیب عجیب جرائم ہے انسان حیران ہوتا ہے تو ذرا عبرتنا قسم کی کوئی ایک دو چار کو سزائیں ذرا دے دو مالانا ملاوٹ کر رہا ہے بار بار ملاوٹ سے تو کتنا فساد ہر چیز میں خرابی آئے گی تو ایک آت کو لٹکا دیں دو کو لٹکا دیں انشاءاللہ آپ کو قاضی بنائیں گے مالانا سمجھ میں آیا بھئی انشاءاللہ تو یہ آپ یاد رکھیں یہ بحث بھئی انشاءاللہ ایسے ٹھیک ہو جائیں گے ایسے ٹھیک ہو جائیں گے مدتوں تک خیال بھی نہیں آئے گا کہ ملاوٹ کرنی ہے بھئی طالبان نے شرع حدود نافذ کی تھی مالانا شرع حدود وہاں کے رہنے والے خود واقعات سناتے ہیں ایسے ایسے واقعات انسان حیران رہ جاتا ہے حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے یہ کیسی باتیں افغانستان ایسا علاقہ تھا کہ جس میں آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بخیریت دن میں بھی جانا مشکل ہوتا تھا نہیں جا سکتے تھے جس کے پاس اسلحہ ہے جہاں مرضی آپ کو کھڑا کر کے لوٹ یہ حالت تھی مالانا یہ حالت تھی آپ ہوتل میں بیٹھے مثلا چائے پی رہے ہیں ایک آدمی بڑے اتمنان سے آئے گا سلاشن کوف لٹکائی ہوئی ہے آپ کی پاس میز پر آ کر بیٹھ جائے گا کرسی پر اور آپ کو کہے گا بھئی اپنی گھڑی مجھے دے دو بڑے اتمنان سے کہے گا آپ کہیں گے اسلحہ اس کے پاس ہے آوار تو رہیں آپ اس کو کہتے ہیں بھئی مجھ سے نا لو مال میں غریب آدمی ہو وہ فوراں بندوق اتارتا اور اس کو وہیں گولی مار دیتا وہ کہتا بھئی ماغ کر دو غلطی ہو گئی بندوق مارنے لگا ہے لو بھئی سب کچھ لے لو مارو بنا مجھے وہ کہتا نہیں یہ تُنہیں انکار کیوں کیا پہلی دفعہ ایک سیکنڈ کیلئے بھی تُنہیں انکار کی تیری جرت کہتی میرے سانے انکار کرے ختم کر رہے تھا کوئی پوچھنے والا نہیں سزائیں آئی مالانا جرمنی اور فرانس والے طالبان کو اپنے علاقے میں لے کر گئے ان سے بقاعدہ میٹنگ کی اور پوچھا کہ کیا بات ہے یہ آپ کے علاقے میں اتنا امن کیسے ہے پوری دنیا میں اتنا امن نہیں ہے جتنا امن آپ کے علاقے میں ہے ہمارے پاس جدید ترین ہریکاپٹر ہیں جدید ترین پولیس ہیٹ اس کے ہم ٹریننگ دیتے ہیں فلان کرتے ہیں اتنا پیسہ خش کرتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں اور اسلحہ دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں وائرلس ہیں کمپیوٹر ہیں لیکن ہم جرائم پر نہیں قابو پاسکتے تو وہ کہتے بھئی ہمارا کمال نہیں ہے یہ شریعت کا کمال ہے ہمارا کیا کمال ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے گاڑیاں بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن شریعت کا کمال ہے کوئی بھی شخص اسے پتا کہ مجھے سزا دھرور ملنی اگر میں نے جرم کیا ایسا باز آ جاتا کہ پھر جرم کا سوچتا بھی نہیں وہ افغانستان جہاں آپ ایک کلومیٹر کا سفر سکون سے پتا نہیں ہے میں زندہ نکلوں گا اس علاقے سے یا زندہ نہیں نکلوں گا چند کلومیٹر چلنا بھی مشکل ہوتا تھا جب شریعت آئی مولانا اتنا امن اتنا امن عورت تو دین کو بھی نہیں نکل سکتی لیکن اتنا امن ہو گیا خود وہاں کے بڑے بڑے امیر المومنین وغیرہ اور ان لوگوں گورنر جو ہیں مولانا راتوں کو چکر لگا رہے ہیں خبردار کوئی خلاف شریعت بات نظر آئے وہیں پر سزا دیتے تھے راتوں کو مولانا ایک دہات سے تنہا عورت نکلتی تھی دوسرے دہات تک جاتی تھی ایک کلومیٹر دو کلومیٹر تین کلومیٹر تک کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی طرح میلی نظر سے آنکھ اٹھا کر کندھار کے گورنر لکھتے تھے مولانا اقباروں میں بھی آیا کہ وہ چکر لگا رہے تھے دیکھا رات کا وقت ہے ایک عورت جا رہی ہے سر پہ اس نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے ایک دہات سے دوسرے دہات کی طرف تنہا جا رہی ہے گورنر کندھار کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا اس طرح اکیلے رات کو جاتے ہوئے میں نے گاڑی رو کی ایک طرف اور میں سلٹے میں گر گیا کہ اللہ شکر ہے تُو نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دی کہ آج وہ وقت تھا کہ دن کو بھی عورت نہیں نکل سکتی تھی آج یہ وقت ہے کہ رات کی تاریخی میں اکیلی جا رہی ہے اور اس کو کسی کا خوف نہیں سمجھ میں آیا بھئی یہ شریعت فرانس اور جرمنی وغیرہ والوں نے بقاعدہ بلا کر لے کر جاتے تھے مولانا کہ آپ ہمیں بتائیں یہ کیسے امن آیا آپ کے علاقے میں شریعت کی سزاؤں سے ایسا امن آتا ہے ایسا امن کہ انسان سوچ نہیں سکتا وہاں کے خود بتاتے ہیں رہنے والے کہتے ہیں ایک باز نے بتایا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک ڈاکو تھا بڑا زبردست مشہور ڈاکو تھا کسی کے پاس مال ہوتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ وہاں سے نکل جائے اس کی پوری پارٹی ہوتی ہر ایک سے لوٹ مار کرتے سب کچھ لوٹ کے لے جاتے ہیں بعد میں جب طالبان کا زمانہ ہے ایک شخص کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اس ڈاکو کو ایک شخص بڑا مال لے کر جا رہا تھا ڈاکو دور ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور کسی سے بات کرتے ہوئے یا غالباً اس مال والے کوئی کہا افسوس طالبان کا زمانہ ہے ورنہ تو اس طرح آرام سے میرے علاقے سے گزر کرنا جاتا کہ جررت نہیں اس کو پتا تھا اگر میں نے اب کچھ کیا تو میری خیر نہیں میرا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا جائے گا تو چور چوری کرنے والا ہزار بار سوچتا تھا اپنے ہاتھ کو دیکھتا تھا کہ پکڑا گیا تو میری خیر نہیں میرا یہ ہاتھ جائے گا ڈاکو ہزار بار سوچتا تھا میں نے کچھ کیا تو میرا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں جائے گا سنمید میں آیا بھائی اللہ عجیب بھائی جی بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہاں سے بات چال رہی سی تو شریعت کی سزائیں تو بڑی متوسک درجے کی ہیں تو خاضی ان سے بعض وقت اگر سیاستاں کیا کر سکتا ہے ان پر زائد بھی دے سکتا ہے جب لوگ باز نہ آئیں تو اللہ فرماتے ہیں ازالی کا قولنا اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں زانیتو وزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرفر لدو کل واحد من ہما پس کھوڑے لگا تو ان میں سے ہرے کو مئت جلدہ سو کھوڑے ان الکتابہ یہ قولنا کا مقولہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے اس قول میں کیا کہتے ہیں کہ ان الکتاب جعالا کہ اللہ نے بنایا ہے جلدہ کتاب نے بنایا ہے سو کھوڑوں کو حدن لس سزا کیا بنایا ہے زنا کے لئے حد بنایا ہے فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ سْتَغْرِيبُ حَدًا تو اس پر تغریب جلاوطنی کو زیادہ نہیں کیا جائے گا بطور حد کے لقولی علیہ السلام حضور کے اس قول کی وجہ سے حضور کے اس قول کی وجہ سے اب جلاوطنی کوئی زیادتی ہم نہیں کریں گے حضور کے قول میں تو زیادتی آ رہی ہے دیکھیں کیا حضور نے فرمایا عَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِعْتِن وَتَغْرِيبُ عَامِن غیر شادی شدہ غیر شادی شدہ کے ساتھ زنا کی سزا کیا ہے جلد و مِعْتِن سوکوڑے ہیں وَتَغْرِيبُ عَامِن اور ایک سال کی جلاوطنی ہے لیکن تو حضور کے اس قول کی وجہ سے بطور حد کے زیادتی نہیں کی جائے گی تغریب کی حد پر سوکوڑوں پر بَلْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ بلکہ عمل کیا جائے گا خبر یعنی حدیث پر عَلَى وَجْحِن ایسے طریقے پر کہ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُکْمُ الْكِتَابِ کہ جس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے فَيَقُونُ الْجَلْدُ حَدًّا شرعیًا بِحُکْمِ الْكِتَابِ پس کوڑے لگانا وہ حد شرعی ہوگی کس کے حکم سے کتاب اللہ کے حکم سے وَالْتَغْرِيبُ مَشْرُوعَان اور تغریب کیا ہوگی مشروع ہوگی جائز ہوگی سیاستا اے مسلحتا کس کی بنا پر سیاست کی بنا پر مسلحت کی بنا پر مراد مسلحت بِحُکْمِ الْخَبْرِ کس کے حکم سے خبر کے حکم سے مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا اچھی طرح دیکھو عجیب بات ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت جہاں زنا کا ذکر آیا اللہ فرماتے ہیں الزانیت و الزانی زانیہ کو مقدم کیا زانی مرد کے ذکر کو کیا کیا مواخر اور جہاں چوری کا ذکر آتا ہے وہاں ہے السارق و السارقت وہاں سارق مرد کو مقدم کیا سارقا اور چوری کرنے والے عورت کے ذکر کو کیوں وجہ یہ مالانا کہ الزانیت و الزانی زنا کی زنا سبب کیا ہے شہوت ہے اور شہوت عورتوں میں زیادہ اس لئے یہاں پر زانیہ کو مقدم کیا اور وہاں سارق سارقا سارقا چوری کے اندر جررت چاہیے مالانا اور جررت کس میں زیادہ مرد میں زیادہ تو سارق وہاں سارق کو کیا کیا مقدم کیا سمجھ میں آیا بھئی چلیے مالانا هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام سبب اچھی طرح سمجھ میں آگیا چلیے چلیے